اسلام علیکم میں بنانے جا رہی ہوں اروی کے پتوں کے پکوڑے ایک دم کرکرے کرارے کرسپی اور خستہ اروی کے پتوں کا ایسا اسنیک جس میں ملے آپ کو اپنی دادی نانی اور ماں کے ہاتھوں کا ذائقہ اور بارش کے موسم کا تو سب سے اسپیشل اسنیک ہے تو ایک بار بنانا لازمی ہے مونسون اسپیشل سپر ٹیسٹی اروی کے اسنیک بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں اروی کے پتے ان کو دو سے تین بار میں نے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس طرح ٹیشو پیپر سے ہم سکھا لیں گے دبا دبا کے یہ دیکھیں یہ پانی بھی سوک لیا ہے اروی کے پتےوں کی پکوڑے بنانے کے لیے بڑے بڑے پیسز لینا ہے پتے یعنی اور ان کے بیک سائٹ یہ دیکھیں وینس یعنی ڈنٹل ان کو ہم نائف کے مدد سے نکال لیں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ نکل رہا ہے یہ اس طرح نکال لیں گے ہم تاکہ یہ پکوڑوں کے بننے کے بعد جب ہم کھائیں ان کو تو یہ گلے میں خراش نہ آئے سارے پتوں کے یہ اس طرح سے ہم نکال لیں گے اس طرح ہم بیلن کی مدد سے اس کو دبائیں گے پریس کریں گے تاکہ جو ان کے وینس میں پانی بھرا ہے وہ نکل جائے دیکھیں نکل رہا ہے کہیں سے پتوں میں کریک آ رہا ہے پریس کرنے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چار چار پتے لے لیے ہیں یعنی دو پیر میں نے بنا لیا چار پتوں کا ایک رول بنا لیں گے اور چار پتوں کا ایک رول بنا لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے مکسی گجار اور یہ ہے کچھ سابوت مسالے ڈیرڑھ انچ کا ٹکڑا ہے ادھرک کا چھے سے سات کلوف لہسن کی ہے اور یہ چھے سے سات کالی مرچ ہے اور یہ دو سے تین ہے لاؤنگ تین ہری مرچ ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے سابوت دھنیا سابوت دھنیا کا جو فلیور آتا ہے تو بہت بیسٹ ریزلٹ آتا ہے پکوڑوں کا جب ہم پتوں کے پکوڑے بناتے ہیں اور جب وہ موں میں جاتے ہیں تو بہت بہترین اس کا فلیور آتا ہے تو ہم اس کو جار میں ڈال کے اور فائن پیسٹ بنا لیں گے بس اس کو پتلا نہیں کریں گے ہلکا سا گاڑھے سائٹ پہ رہے گا تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ دیکھئے یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے فائن پیسٹ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے تو ہم نے گاڑھا رکھا ہے یہاں پہ میں لے لوں گی ایک بول اور بول میں میں ڈالوں گی یہ دو کپ بیسن تو یہ ایک کپ ہو گیا دوسرا کپ بیسن تو ہم یہاں پہ دو رول بنا رہے ہیں تو دو رول بنانے کے لیے دو کپ بیسن جو ہے انف ہے اور اب ہم نے یہاں پہ لے لیے سپائسز ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون ہے زیرا پاورڈر ون فوڈ ٹی سپون ہے ہلدی پاورڈر اس سے کلر اچھا آجاتا ہے ون فوڈ ٹی سپون ہے گرم مسالہ پاورڈر یہاں پہ ہے ون فوڈ ٹی سپون ہنگ ہنگ ڈالیں گے تو اس کا ڈائزیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور فیلیور بھی اچھا آتا ہے یہ ہے ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹی سپون لیجئے گا یہ ہم سب اسی میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ڈالوں گی یہ ایک ٹی سپون ہے اجوائن اجوائن کو ہم ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں گے اس کا فلیور بھی اچھا آتا ہے اور ڈائزیشن میں بھی ہلپ کرتا ہے یہ اس میں چلا گیا ایک ٹی سپون اوائل اوائل ڈالنے سے بہت کرسپی اور کرکورے پکوڑے بنتے ہیں نیکسٹ ہم ہم ڈال جنگے جو ہم نے پیسم تھا مسائلہ یہ ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے سفید تیل یہ ایک ٹی سپون ہے سفید تیل ضرور سے ڈالے جاتے ہیں اس میں اور اب اس میں جائے گا یہ املی کا پلپ یہ ہے دو ٹی سپون میں نے اس طرح سے یہ املی لیا تھا املی کو پانی میں بھیگا دیا تھا اور بھیگانے کے بعد میں نے یہ چھان لیا ہے ایک سے دو ٹی سپون اور اس میں تھوڑا سا یا تو ڈال دیجئے آپ گھڑ یا تو ڈال دیجئے شوگر ایک ٹیبل سپون کیونکہ اس کا جو تیسٹ ہے کھٹا میٹھا وہ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ یہ گجرات میں ڈالا جاتا ہے اور مہاراشترا میں بھی ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے ہم اس کو اس کا بیٹر تیار کریں گے اور بیٹر اس طرح سے تیار کر لیجئے گا بہت اچھا فلافی سے بن جائے تاکہ ہم جب پتوں میں اس بیٹر کو اپلائی کریں تو پکوڑے جب ہمارے بنیں تو بہت خستا سے بنتے ہیں بہت کورکورے سے بنتے ہیں اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے اس کو پھیٹیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہ جائے تو یہ دیکھئے ہمارا پتوں کا بیٹر جو ہے فلافی سا بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو ایکسائٹ رکھ دیتے ہیں اور لے لیں گے اب ہم پتے اور اب میں نے یہاں پہ لے لیا ہے یہ الوی کا پتہ اور گریم سائیڈ نہیں لگانا ہے بیک سائیڈ لگانا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس میں لگائیں گے بیٹر کا لیئر بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگانی ہے بہت زیادہ پتلی نہیں لگانی ہے موٹی لگا دیں گے تو اس میں زائقہ جو ہے وہ نہیں آئے گا کھانے کا کچھا رہ جائے گا اگر کہیں سے پھٹا بھی ہے تو کو کوئی بات نہیں یہ جب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو سب کور ہو جائے گا یہ جو اروی کے پتوں کا میں پکوڑا بنا رہی ہوں الگ الگ نام ہوتے ہیں کہیں پاترہ بولتے ہیں مہاراشتہ میں آلو بڑی بولتے ہیں بڑے الگ الگ نام ہیں لیکن بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے اب ہم اس میں دوسرا پتہ لیں گے اس کے اوپر سے رکھ کے دوسرے پتے پہ بیٹر اپلائے کریں گے یہ جو ہم نے نیچے لیئر لگائی ہے اور اوپر کی لیئر کو ہم کو ایسے گھوما دینا ہے اس طرح سے اس کا یہ جو سائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ادھر کریں گے اور یہ والا سائیڈ جو ہے پورشن ادھر لگائیں گے اپوزٹ سائیڈ رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چاروں پیر میں اپلائے ہو چکا ہے بیٹر اور اب ہم اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے پتوں کو رول کریں گے میں روٹی مائٹ پہ پتوں کو رکھ کے بیٹر کو اپلائی کر رہی ہوں اور آپ کوئی تھالی لے لیجئے پلیٹ لے لیجئے اس کے بیک سائیڈ میں پلٹ کے آپ بنا سکتے ہیں یا تو چاپنگ بورڈ لے لیجئے رولنگ بورڈ لے لیجئے آپ اس پہ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس طرح سے ہم نے یہ دیکھئے پیس کو تیار دوسرے بھی تیسرے بھی پیس تیار کر لیں گے اور یہاں پہ یہ بند کے رولز تیار ہو گئے ہیں اب ان کو میں رکھوں گی فریز میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے جب یہ سیٹ ہو جائیں گے تو فریز سے نکال کے ان کے میں پیسے کاٹ لوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم نے ان کو فریز میں رکھ دیا تھا سیٹ ہو چکے ہیں بلکل اور اب میں ان کے پیسے کاٹ لوں گی اس کا جو رف پورشن ہے یہ پہلے ہم کاٹ کے الگ کر دیں گے یہ دیکھئے میں میں نے کاٹ لیا ہے اس کو ہم الگ ہٹا دیتے ہیں اور ہم اس کے پیسے کاٹ لیں گے یہ میں نے کاٹ لیا ہے اس طرح سے اور بہت بہترین پرفیکٹ سٹ ہو چکا ہے اس طرح سے ہم سارے پیسے کاٹ لیں گے تو یہ دیکھئے سارے پیسے ہم نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ یہاں پہ میں سٹیم نہیں کروں گی آپ کو ڈریکٹلی فرائے کر کے دیکھاؤں گی لیکن ہاں اگر آپ سٹیم کرنا چاہے رہے ہیں تو ایک کڑھائی چڑھائیے اپنے چولے پہ اور اس طرح کی ایک جالیدار چھنی لے لیجئے اس میں دو کپ کے قریب پائیں ڈال دیجئے اس کو بوائل کر لیجئے کڑھائی پہ اس چھنی کو رکھ دیجئے اور اس میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنے سارے پیسے کو رکھ دیجئے اس میں تیل یا گھی اپلائے کر کے اور لیڈ لگا دیجئے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک دیجئے اسٹیم ہو جائیں گے یا یہ نہ ہو تو آپ اس طرح کی کنٹ لے سکتے ہیں اس کو بھی وہی پروسس سے آپ اسٹیم کر سکتے ہیں اور آج میں دکھاؤں گی ڈریکٹلی فرائے کرتے ہوئے کیونکہ ان کا ذائقہ اسٹیم سے کم نہیں ہوگا تو تیل ہم نے پہلے سے چڑھا دیا تھا تیل ہمارا میڈیم آج پہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پکوڑیں یہ دیکھئے ایک ایک کر کے سارے پکوڑیں تھوڑے تھوڑے گائب پہ ہم ڈال دیں گے اس طرح سے تیس ٹیکنڈ کے لیے تو ہم ان کو تچ نہیں کریں گے اس کے بعد پھر ان کو ہم تیس ٹیکنڈ کے بعد ترن کریں گے یہ دیکھئے تیس ٹیکنڈ کے بعد ہم ان کو ترن کر لیں گے دوسرا سائیڈ ان کا یہ دیکھئے ہم نے سارے پیسز کو اپنے ٹرن کر لیا ہے اور دوسری طرف سے بھی یہ فرائے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ رائی زیرے کا تڑکہ بھی لگا کے ٹوس کر سکتے ہیں اور ان کو فرائے کریے گا ہائی فلیم پہ نہیں بلکل کیونکہ یہ جل جائیں گے میڈیا آج پہ ہم کو ان کو فرائے کرنا ہے آپ ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہو گئے ہیں میں ہمارے اروی کے پتے کے پکوڑے فرائے اور میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی پلیٹ میں یہ دیکھئے ہے نا کتنے کرارے کرسپی آپ ان کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کیلئے تو رکھی سکتے ہیں ایک ہفتے کیلئے رکھ دیجئے دب جب دل کریں آپ کا جب بنا لیجئے گا آپ لوکی کے کوفتے دیکھے ہوں گے میں نے ڈالا ہے لوکی کوفتے کی رسپی اس کی جو گریوی ہوتی ہے آپ گریوی میں ان کو ڈال سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور گٹے کی گریوی میں بھی ڈال سکتے ہیں جو کی میں نے وہ بھی رسپی بنا کے ڈالی ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے اروی کے پتے کے پکوڑوں کو سفید تل سے گارنش کر دیا ہے گارنش آپ اپنے حساب سے کریے گا تھوڑا سا اس کا لک دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پرزنٹیبل لگتا ہے آپ چٹنی کے ساتھ اس کو سرو کریے اور خود کھائیے بارش کا موسم ہے بہت مزا آنے والا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی فیملی اور فرنٹس میں ضرور شیئر کریں اس بارش کے موسم کی سپیشل اس نیک رسپی ویڈیو کو بہت ساری لائکس دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریے گا ایسے ہی میرے چینل سے جڑے رہیے گا لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے آج میرے چینل پر 500 سبسکرائبر ہو گئے الحمدللہ پلیز ڈو اسٹے کنیکٹیڈ ویڈیو دیکھنے کا بہت 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 شکریہ دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ